موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پرگرام ویژن ٹائمز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں سید عاصم رضا آج کے پرگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ملک کا سیاسی درجہ حرارت کیونکہ یہ سیاسی ٹمپیچر وہ آپ کو اور مزید آگے بجٹ کے قریب قریب ہائی ہوتا نظر آئے گا جون جون ڈالر مہنگا ہوگا جون جون مہنگائی میں اضافہ ہوگا اور آئی ایم ایف کے شرائط کو مانا جائے گا اس وقت تک دیکھئے گا اپوزیشن جو ہے وہ خوب دھما چوکڑی کرے گی نیب پر سب ناراض گمان یہ ہوتا ہے جیسے رضیہ گنڈوں میں فزدی یعنی کہ حکومت سمیت اپوزیشن جس کے خلاف کیس کی بات کی جائے وہ کوئی نہ کوئی بیان داغ دیتا ہے اور اس کے بعد نیب جو ہے وضاحتیں دیتا رہتا ہے صدارتی نظام کی بازگشت کیا حقیقت ہے اور اگست تک کہاں جا رہا ہے کہ کچھ تبدیلی متوقع ہے حکومت میں یا پھر نظام میں یہ بھی صورتحال سننے میں آ رہی ہے کہ تقریباً چھے منسٹریز یہ میں آپ کو نیوز دے رہا ہوں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ چھے کلمدان جو ہیں وہ تبدیل کرنے کی بات کی جاری ہے ہو سکتا ہے کہ چینج کر دیے جائیں یا کلمدان کو جیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک تبدیلی روٹیشن میں لیا آیا چاہے انہی حوالوں سے آج کے پروگرام میں میں بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں خانگل مندخیل صاحب صاحب ایک ڈی آئی جی ہیں تذیعہ کھا رہے ہیں آپ کو ہم خوش آمدیت کہتے ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضر کلاسرہ صاحب سینئر صاحب ہی ہمارے بڑے چھے دوست ہیں آپ کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کے کلاسرہ کے ساتھ بڑا لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی انویسٹیگیٹیف جنرمز جو ہے اس وقت کلاسرہ برادران پہ ہی ہے جی مندخیل صاحب پاکستان کا سیاس کے درجہ حرارت بیانات انفرمیشن منسٹر نیب اور اس کے بعد ایک دوسرے پر جس طرح توپوں کا رکھ دیا ہوئے کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو بدقسمت ہی ہے دیکھیں میرے حساب سے تو بدقسمت ہی ہے کہ جس ملک میں اعتصاب کے نام پہ کوئی اعتصاب نہیں کرانا چاہتا ہے آپ نے دیکھ لیا آپ کے پولیٹیشنز آپ کی بیروکرسی آپ کے ججز آپ کی جوڈیشری سارا کچھ درم بھرم ہے اس وقت جہاں سے آپ جس جگہ سے آپ اٹھا کے چیک کرنا شروع کر دیں وہاں پہ جہاں اکاؤنٹیبیلٹی کا آپ نام لیتے ہیں تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں ابھی یہ سارے اکٹھے اس وجہ سے نہیں ہیں کہ ان کی کیا نام یہ امران یا پی ٹی آئی سے جان چھلانا چاہتے ہیں امران کو تو ہم لوگوں نے ووٹ دی ہے ساروں نے اس لیے دی ہے تاکہ آکے جو اس کا ایک ون پوائنٹ چارٹر تھا اس کا جو کہ بھئی میں آکے چوروں کو پکڑوں گا تو ہم لوگوں نے تو بلینڈلی اسے ایک لفظ پہ ووٹ دی ہے اس پہ تو نہیں دی ہے کہ امران تو آئے گا اکانومی بنائے گا یہ کرے گا وہ کرے گا چونکہ ہمیں پتا تھا کہ ہمارے ملک کی تباہی صرف ایک ہی پوائنٹ پہ ہوئی ہے چوری پہ سو ارب ڈالر جو ہیں یہ آپ کے نکل گئے ہیں یہاں سے اور یہ کہنا کہ سو کے سو ارب چوری ہو گئے ہیں یہ بھی غلط ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ہماری ایکانومی جو ہے یہ ڈرگز کی ہے اتنا بڑا پیسہ اس میں ڈرگز کا ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کرائمز کا ہے اور جو ہے سامنے دنیا سے ایڈ لینے کا دوسرا تیسرا سارے فیکٹرز ملا کے مرکب ایک بن جاتا ہے کہ یہ ہماری ایکانومی بیسیکلی اس پہ اسی لئے کہتے ہیں بلیک ایکانومی بہت بڑی ہے بلیک ایکانومی آپ کا نینٹین ایٹی سے ہیروین کی ٹریڈ شروع ہوئی ہے یہاں سے کبھی کدھر مطلب وائے ایران وائے انڈیا وائے کراچی پورٹ وائے تفتان مطلب ہر جگہ سے آپ کی ہوتی رہی ہے تو اپنی ایکانومی جو آپ کی ہے اس کا پیسہ جتنا ادھر تھا ملک میں وہ سارے کا سارا آپ مطلب has been siphoned off سارے کا سارا پیسہ آپ کا چلا گیا بلیک منی بلیک منی اور بلیک منی سارا جتنا پیسہ تھا آپ کا اس شکل میں چلا گیا کہ آپ لوگوں نے مجھے یاد ایک یہ پرائیوٹائزیشن کمیشن نے کوئی چیزیں مطلب پرائیوٹائز کرنی تھی تو جو فراڈ انہوں نے کیا تھا جو فراڈ انہوں نے کیا تھا بیان سے مطلب اوپر ہے یہ نواز کے دور میں تھا ایک دفعہ انہوں نے کئی وہ کیا انہوں نے صرف یہ اٹھایا کہ جن کو دینا تھا ان کو کہا کہ بھئی یہ تم تین فائنل جو ہوں فائنل جو تین بیڈرز ہوں گے باقیوں کو تو ہم آؤٹ کر دیں گے تین بیڈرز جو ہوں گے وہ تم اپنے آدمی رکھو مختلف نام پہ فیک جو فیک بیڈنگ اس کے ذریعے لیکن اب جان تک آپ کا سوال ہے اس میں میرا خیال ہے کہ ان کو جتنا مرضی یہ روئیں جتنا مرضی یہ شور مچائیں چاہے پیپلز پارٹی ہو یا دوسرے ہو کوئی بھی ہو جس کے اوپر بھی ہو ہاتھ ڈالنا چاہیے سب کے اوپر کسی صورت میں کسی کو چھوٹ ہوئی میں نے بات کی کہ رزیہ گنڈوں میں پھز گیا اس میں سے رزیہ کا تعیون کرنا ہے وہ کون ہے ٹھیک ہے کیونکہ جس پہ ہاں ڈالا جا رہا ہمیں حکومت دیوار سا لگانا چاہتی ہے ہماری فیملی سے خلاف بینیفیشری پوری فیملی ہیں کتوں کا کھانے سے لے سوڑ کے ناشتے ان کے سرے پٹے بار کے ٹورز بھی وہ ان تمام جالی اکاونٹ سے ہزاروں کی تعداد بلکہ لاکھوں کی تعداد نکلائے نون لیگ پیٹرن اٹھائیں اٹی نائن سے آنوڈ سارا ان کا ہنڈی کے زریعے پیسہ بار منتقل ہوا آج وہ پروف مل رہے ہیں دوزار پندرہ میں میں پروگرام کیا جس میں میرے پروگرام کے اندر این پی این ایمین 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 مجھے مجھے بات آج وہ کھل کے سامنے آگے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نائکہ قصور ہے یہ ہمارے طریقہ ہے جو تختیش ہے اس کے اندر فرق ہے یہ ہمارے دارے کمزور ہے مسائل کہیں کبھی منسٹر بول دیتا ہے کبھی حکومتی منسٹر کا کم نائکہ پر دباؤ ڈالے آسن بھئی آپ کو بھی پتا ہے مندو خیل صاحب کو بھی نواز شریف صاحب آج کل گھر بیٹھے ہو ہیں یہ نظام کی خرابی ہے نظام کی خرابی یہی سے شروع ہو رہی ہے ایک بڑے آدمی کے لئے قانون مختلف ہے ایک عام آدمی کے لئے قانون مختلف ہے پہلی پہلی چیز تو یہ ہو گی کہ نیب کیا کر رہا ہے اور نیب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایک چیز یہ ہو گئی کہ نواز شریف صاحب گھر بیٹھے ہو شباز شریف صاحب لندن ہے حمزہ شباز شریف ڈنڈے سوٹو کے ساتھ نیب کو آگے لگا کے انہوں نے ماشا زلالت اس کے خلاف لوگوں کی جو ہم نردیاں تھیں وہ چھیننے کا سلسلہ ہے وہ ہی نظر آ رہا ہے ادارے اس طرح کام نہیں کرتے کہ وزیر اٹھیں وہ ترجمان بن جائے نیب کے نیب اٹھیں وزیروں کے کہنے پہ لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیں پورا سسٹم ہوتا ہے طریقہ کار ہوتا ہے بڑی مزے کی بات کی آپ نے میں اٹی فور میں لے جاؤں گا جہاں پہ گوال منڈی کے پل کے اوپر جو گودام والے تھے جو سوداغر تھے کپتان اور میجر کوڑے مار رہے تھے ملاوٹ کے اوپر اور اس شام کو نالا لئی کا پانی رنگین تھا کہ لوگوں نے خوف کے مارے تمام اپنے گودام کو خالی کر دیا تھا کہ ملاوٹ کی اشیاء پکڑی گئے تو کوڑے پڑیں گے تو کیا وہ نظام پھر ٹھیک نہ ہوا نہیں نظام وہ بھی ٹھیک نہیں تھا اور میں یہ ہرگز نہیں کہ نظام اگر اس طرح ہوا ہے کوڑے مارے گئے اور لیگل پروسیجر مکمل آسم بھئی نہیں کیا گیا تھا تو وہ غلط کیا گیا تھا نہیں بس قانون تھا وہ غلط تھا وہ بہترین دور تھا ہمارے جو زندگیوں میں گزرائے وہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ لوگوں کو اس نہے تک چلے جائیں دیگل پروسیجر اب بھی ویسے ہی ہو رہا ہے عام آدمی کو پہ کوڑے ہی برسائے جا رہے ہیں تھانوں میں انہیں اسی طرح لوگوں کو زندگیوں میں مشکل میں ڈالا ہوا ہے جو آپ کا سوال ہے وہ انتہائی اہم ہے کہ نیب کہاں پہ کھڑا ہوا ہے کیا واقعی نیب گھنڈوں میں پھانس گیا ہے یا نیب بھی مل جل کے جہاں جہاں گنجائش ہے وہ گنجائش تیرہ ہے رزیہ کی بات کر رہا تو سوارز کرنے کا مقصہ یہ ہے کہ یہ حالات نہیں بدلے جالب صاحب نے جیسے کہا تھا حالات نہیں بدلے لوگوں کی زندگی ہمیں میوسی ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو غلط مطلب پوزیشن پہ آگئے اب ان کے خلاف لوگوں کا رد عمل آنا شروع ہوگئے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ چھے وزیر تبدیل کیے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ چھے ماہ ہوئے ہیں چھے وزیر جا رہے ہیں دیگر معاملات ابریں عام آدمی کے پاس سبزی کے لیے پیسہ نہیں روٹی کے لیے پیسہ نہیں یہ تین دروست ہوگی آپ ایک ذمہ دار صحافی ہیں آپ ان چیزوں سے واقف ہیں آپ ایسے آکھ اتنے بڑے فورم پہ وہ تو مطلب نہیں کر لیکن جو کے بعد ملتے ہیں اور جس تبدیلی کا ذکر انہوں نے کیا اس کا اگلا حصہ جو ہے اوپننگ میں میں بتایا تو اس پہ بات کیجئے ہم لیتے بریک اس کے بعد دوبارہ ملتے 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 خانگل صدارتی نظام کی بات گشت اور چھ وزارتوں کا ملتے جس کلاسرہ صاحب نے بکا کہتے کہ یہ تبدیلی تھی جس کے لیے ایک پہلا سٹیپ حکومت بدلنا تھا عمران کان صاحب آئے اس کے بعد اصل تبدیلی یہ ہے آپ نے دیکھا بلاول بھی چیخیں مار رہے ہیں کہ غافل نہ رہے نا ٹھارمی ترمیم کے اوپر یہ کام کریں گے حکومت کوئی نہ کرے گی صدارتی نظام لانے کے لیے صدارتی اختیارات واپس لانے کے لیے آپ کو لگ رہے کچھ ایسا چل رہے دیکھیں سب میں آپ کو صرف اتنا کہہ دوں چونکہ میں تو بہت بہت عرصے سے کھل کہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارا جو بریٹش پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی جو ہے نہیں چال رہی ہے ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز پہلے چونکہ ہم لوگ کی فیملی سے پرمنٹ ہم لوگ میرا فرسٹ کزن ہے وہ ہمیشہ جیتتا ہے مجھے پتا ہے کیسے جیت ہیں سارے کے سارے اس طرف اپنے کزن کی بات نہیں کہا رہا ہوں پورا سسٹم جو ہے اس کی حساب سے ہم لوگ بھی چلتے ہیں سندھ میں اس سے برا آل ہے بلوشتان میں اس سے تھوڑا آسا کم ہے چونکہ بلوشتان میں ٹرائبل سوسائٹی ہے ایک نظرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں سندھ میں اس سے برا آل ہے پنجاب میں اس سے برا آل ہے پنجاب میں تو یہاں تک ہے کہ سارے کے ساری الیکشن کمیشن کو خرید لیا جاتے ہے وہ اور ہی برا آپ رگ کر کے الیکشن جیتے ہیں ایم این ایز ایم پی ایز پھر جب وہ اسمبلی میں آتے ہیں پھر سب سے نالائک آدمی ہوتا ہے جس کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں ولی خان نے بڑی اچھی بات ایک دفعہ کہی تھی بہت پہلے کہتے ہیں میرے پاس تین عرب روپے ہوں اس زمانے میں تین خرب ہو گئے ہوں گے میرے پاس تین عرب روپے ہوں میں پوری یہ تو سر اوپن سیکرٹ ہے تو ولی نے اس کی بیس پہ کہا تھا کہ میرے پاس تین عرب روپے ہوں تو میری شخصیت اور میرا کاروبار کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں آپ کو پرائم منیشٹر بن کے دکھا سکتا ہوں اب پاکستان کی پاکستان کی وقت یہ اسی میں نے کہا کہ بھئی کم اس نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کچھ بات کی میں نے کہ کم اس کم اس اسٹیبلشمنٹ والے جن کو ہم کہتے ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں چھٹے ہوئے لوگ ہیں جو اس پوزیشن تک پہنچے ہیں اگر وہ اپنے ملک کے لیے کسی کو آگے کرتے ہیں چونکہ یہ پیدا نہیں ہو رہے لیڈر اس سے تو بہتر ہے کہ میرے گاؤں کا ایک آدمی جس کو کچھ نہیں پتا جو ایک ہزار روپے لے روڈ پہ کھڑا ہو کے ووٹ دے دیتا ہے اس سے تو اتحادیوں کو نراز کریں گے یا اپنی ٹیم کے لوگوں کو آگے پیچھے کریں گے اسد عمر صاحب کا بھی سننے میں آرہا کہ واپس آتی ہی ان کا تبادلہ کر دیں گے کسی اور کلمدان کو ان کے حوالے کر دیا جائے گا عمران خان صاحب یہ جو سارا کچھ بھوکت رہے ہیں نا یہ الیکشن سے پہلے انہوں نے جو کمپرومائز کیے ہیں مطلب انہیں باہر ہاں مل لیا کہ جو منی لانڈررز ہیں جو کہ آپ کے ایک اپن مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سرمایہ دار مارکیٹ سے ڈالر اٹھائی جا رہے ہیں تاکہ ڈالر کا مہنگا کو راستہ مل آئے نا اسی طرح لوگوں کو راستہ مل جاتا ہے عمران خان صاحب زرداری صاحب اور نواز شریف کے خلاف بڑھے ہیں دونوں پہ ہاتھ نہیں ڈال سکے دونوں سے ٹکہ بھی وصول نہیں کر سکے جیسے مندوخیل صاحب نے کہا ہے کہ جو ایجنڈہ اربو لوٹے ہیں کھربو لوٹے ہیں جو سپریم کورٹ کے سزا یافتہ ہیں ان میں سے مجھے پدا عساق ڈار کہاں پہ ہے حسن حسین کہاں پہ ہمارا نظام تو عمران خان کو ملا کیا ہے مطلب منڈیٹ اسے نہیں ملا مکمل کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکے ملانی یا دیا نہیں گیا آپ اشارہ کیا ہے 35 سیٹے 35 پنچر کی جو بات کرتے ہیں وہ یہاں پہ کارگر 35 پنچر لگائے گئے سر اگر آپ نے اسی طرح کا لولا لگڑا نظام دینا تھا تو پھر آپ یہ صدارتی نظام آج لانے کی بجائے کال لے آتے تین مہینے بعد میڈیا سے پہلی ٹاک کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی وس مدتی انتخابات ہو سکتے ہیں تو کوئی نیا الیکٹی پرائم منسٹر جو ہے اس طرح کی بات نہیں کرتا تو خود بھی خوش نہیں ہے ان کے پاس پاور ہی ہم اسی ملک سیاسی تاریخ میں دیکھ چکے ہیں کہ جنرل زیاء کے مارش اللہ کو لوگوں نے گیارہ سال فیس کیا جب بی بی آئی تو اس کے بعد کیا ہوا ٹھیک ہے جب یہ عدلیہ تحریک چلی لوگوں نے کیا قربانیا دی نتیجہ کیا نکلا مشہرکت بیس سال خوشتے ہم بات کریں جو عمران خان بردی میں آئے تو ہم ووٹ دیں گے ٹھیک ہے ہمارا صدر یہ جو عمران خان صاحب تھا وہ یہ تھا عام آدمی کی لائف بدلے کی عام آدمی کی لائف نہیں آدمی کو آم کی طرح نچوڑ کے رکھ لائف بدل نہیں سکتی جب تک اتنا مطلب پاور لس پرائم منیسٹر رو کی ایک ام قیم کا آدمی کراچی میں تغریر کرتا ہے اس کی پرسی جاتی یہ ایرک ولا آم نہیں یہ پاور عمران کو ایکسپٹ ہی نہیں کرنی چاہیئے تھی بہت شکریہ جی خان صاحب آپ کا شکریہ آج کے پرگرام میں جن چیزوں پر ہم نے آتا کیا اس میں ملک کی فلاو بہبوت کی جہاں پر بات کرنے والے دعوے کرنے والے وعدے کرنے والے لوگ جو ہیں جب منجدار میں ان کے کشتی فستی ہے جب حکومت کی باگ دوڑ سنبھالتے ہیں تو اس کے بات ان کے لئے مسائل کا ایک مسائل استان بنتا ہے اور کوئی نہیں پیدا کرتا اندر بیٹھے بابو خاص طور پر وہ براکرسی جو پچھلوں کے ساتھ بہت اٹیچ رہی ہو اور ان کے بڑے سٹیکس انوال ہو کیونکہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں اس میں منسٹری یا سیاست دان صرف انوال نہیں تھم اور ٹائکون بن چکی ہیں ان کے پیچھے کیا کچھ ہو رہا ہے کس طرح وہ ملک سے پیسہ ڈالر نکال رہے ہیں اور کیوں نکال رہے ہیں یہ سب کو معلوم ہے کہ کس کی حکومت گرانا اور کس کی حکومت بنانا اس من کا کیا کردار ہے یہ تمام چیزیں تھی آگے آنے والا وقت ہماری باتوں کو سچ ثابت کرے گا کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا یہ تو آنے والے وقت ہی بتائے گا میں چاہوں گا آپ سے اجازت اللہ نکال